نائٹ رائیڈرز میں آپ کھیلے شاروخ خان کے ساتھ یعنی شاروخ خان کے ٹیم میں اور باقی بھی جو انڈین فلم سٹارز ہیں ان میں سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ فرینڈلی آپ نے کس کو پایا یار میں تو شاروخ خان is very intelligent and he's a gem of a person سلمان خان is a gem of a person میں ان دونوں کے ساتھ بہت رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ time بہت گزارا ہے ایک کے ساتھ میں کھلتا رہا ہوں ایک کے ساتھ میں نے کافے time راتوں گزارا ہے what a great guy is absolutely انشاروخ is amazing amazing totally gentleman humble intelligent learned and he never stopped learning for even one bit one second he never stops learning he just wants to learn every day in and out وہ چیخنا چاہتا ہوں وہ بڑا بننا چاہتا ہوں وہ global super star hasn't been gone اس بندے میں بڑی کوالٹی اللہ نے دیمی ہے اور same with سلمان سلمان is a great human being great guy صدقہ خرات اتنی کر دیتا ہے تو اس کو مڑ کے پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے جتنا تو لوٹاتا ہے تو ڈبل واپس کر دیتا ہے تو اس کا end لگنے ہی نہیں اس کا end ہی نہیں ہے جو اللہ سے کاربار کر رہا ہے دوسرا وہ ماں باپ خدمت ایسی کرتا ہے سلمان خان جیسے میں شرمندہ ہو گیا تھا ایسا خدمتگار اپنے ماں باپ کا سلمان خان is a great guy man i found him as one of the nicest people ever and میری باکی سیف is very good he's very intelligent very very intelligent very witty i met him once or twice but you know he's very witty he's very he's good he's great fantastic actor اور کوئی فیومیل اکٹرس بھی جس کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی رہی ہو یا ہو نہیں دوستیاں تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو میری براہ کو دوستی ہے بھی نہیں میری تو ایک دوستیاں بھی تھی سب کچھ تھا کبھی میں لڑکیوں کو نام دیتا نہیں آپ کو پتہ یہ کبھی آج تک نہیں دی برا لگتا ہے اچھی بات نہیں تو بہت اچھی بلکہ اچھی دوستیں تھی top کی ایکٹرسیز تھی سارا کچھ تھا دوستیاں تھی میرا آنا جانا تھا میں کھانوں میں بڑا انجوائی کرتا ہوں مجھے کھانوں کا بڑا مزہ آتا ہے انین کزین ساتھ کزین بڑی اچھی ہے میں جاتا آتا رہا لیکن از ایساڈا ایساڈا کس انتہا ہوں مجھے بیسٹی مجھے لگتی تھی مجھے لگتی تھی مادوری لگتی تھی ایساڈا ایساڈا فائنس ایکٹر ساجن فلم جب آئی تھی تو شایر ہے میں دیری شایری ایساڈا 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 مجھے ویڈ مراد صاحب اچھے لگتا ہے میرے خواہش تھی کاش مرینہ خان انہوں تنہائیوں میں وہ بس وہیں ان کی اومر رکھ جاتی اور انہوں نے ویڈ نہیں کیا میرا میں سوچھ بچہ تھا میں بڑا ہوں جب میں سچادی گئے وہ انہوں نے ویڈ ہی نہیں کیا تو مرینہ خان was my crush she was fantastic and I loved her every bit of it اور again مجھے اپنے local artist پر اچھے لگتے ہیں رات صاحب کی کیا بات ہے پھر نصر صاحب نصر صاحب تو all time great ہوگے نا تو نصر صاحب استاد فتلی صاحب ہیں استاد غلام علی صاحب ہیں مجھے اپنے local artist کا جی بہت ہے پھر لطہ جی کو بہت سنتا میں نے بات بھی کی ان سے میں نے ان سے بات بھی کی تو میں نے کہا ماں جی کیا آپ کے ٹھیک ٹھیک ہے تو بات کرتے کرتے فوراں پوچھا میدی صاحب چلے گئے میڈم چلی گئی تو ایک دھم ان کی آواز دینی ہوگی تو میں نے کہتے ہیں چلے گئے کہتے ہیں میرا بڑا بق گزرا ان کے ساتھ میڈی صاحب میڈم کے ساتھ غلام علی صاحب کے ساتھ بڑا بہت گزرا تو بڑا قدر کرتے سو میں دیت تور دی نیش اللہ لگ سنگ سنگ لگ اور میں انچہ اللہ بتا دوں گا اور پاکستان میں چاہتا کہ پاکستان نہیں ہو جو یہ ریکارڈ توڑے چلے بس کھانے کی آپ نے بات کی اس کے اندر تو کھانے میں پسند کیا اور خود بھی کچھ بنا لیتے کبھی گھر بنا لیتا بس یہی میرا گام میں کھا سکتا ہوں کیا کھا سکتے ہیں یعنی جو آجا بس ٹھیک ہے کچھ میں شیرنی کا دودھ پیا کوئی کوئی ڈائل ٹیل کھائی دی گیم ریزر سمتے گیم ریزر میں نے سارا کھایا گیم ریزر سمتے جنگل جتنا بڑا کھائی جی تو وہ تو جائز ہے نا جی پاکستان وہ ایک الگ بات ہے لیکن گوش تو جائز ہے بلکل ہربجن سنگھ ساتھ آپ کوئی جگڑا نہیں ہوتا ہماری دوست ہی بہت اچھی ہے اور بہت اچھا بن بہت زبردست آدمی ہے اور ہربجن بہت اچھ بن جب ٹی وی پہ آتے تھوڑا سا ان کو انڈیا میں مینٹین کرنا ہوتا چیزیں ہم پیٹرارٹک ہوگی بولیں ٹھیک ہے یار ان کی بھی سمجھ چاہیی مجبوری ہیں تو وہ اپنے پیٹرارٹک ہوکے بولتے ہیں تو پھر مجھے بولنا پڑتا ہے ٹی وی میں ہمیں لگی رہتی ہے تو میرا کوئی اتنا ہوتا نہیں باقی میں اور سواق تو ہم سائی سے رات بیٹھے رہتے ہیں گپے لگاتے رہتے ہیں اور بڑی چی کمپنی ہیں اور میں اکثر بالا میں آت پھیرے کہتا ہوں سواق اس چیز میں تو رہ گیا میں بال سواق سواق